دس دار کروڑ تو پتہ نہیں کہہ کرائی رہا نہیں دو سو کروڑ بھی اگر لگا ہوتا تو شہر ایک آلی شان آلی شان شہر بن جاتا ہے یہ پانچ لاکھ کا تو کام ہوا ہے سوڑا لاکھ کا کام ہوا ہے لیکن جو ایک سٹان ہے نانس ہے وہ کوئی کام نہیں ہوا فرجی پیمنٹ ہوئی ہے کلیر کٹیس میں میں یہ گارنٹی دے رہا ہوں اگر یہ کپور صاحب کے سوائے کوئی اور افسر ہوتا تو یہ بھی گھل جاتا تو ڈیرنٹ منٹرینگ ہو رہی ہے اچھی منٹرینگ ہو رہی ہے صحیح کام چل رہے ہیں کس سے کیا ہوتا ہے پھر مللل اس میں بھی لوگوں کو نیرد جی میں یہ بتا دیے یہ ہے مللل عجیب سی اکھندی ہے کہ کہنے کا چاہتے ہو بھائی کہ برشتہ چارے خلاب نہ بولے اللہو کر دیں جو ہورا ہے پھکنے دیں ہم نے کبھی سنا نہیں تھا کہ دو دو کروڑ کی سڑکے ہوتی ہیں کبھی نہیں سنا تھا ابھی پندرہ سو کروڑ کی سڑک کا ہم نے دیکھا پھر ہم نے اندر موجی دیو گھٹنگر کے ہیں اور وہ دخس گئی تو مطلب ہاڑا گریج دیکھ کے آیا تھا میں کل گھتا ہمیں تو مطلب وہ انگریج ہمارے سے تو بیٹھ رہتے ہیں کم سے کہوں وہ دیکھتے تھے کہ بھی جانوال کو نقصان نہیں ہونا چاہیے نمسکار فرید آباد ایک بار پھر آپ سبھی کے ساتھ چرچہ کریں گے دو سو کروڑ روپے کے گھوٹالے کی اس گھوٹالے کی جس نے فرید آباد سے لے کر چنڈیگر تک سبھی کو ہلا رکھا ہے ستبیرہ اور بھاسکر دونوں کی مسئبتیں ختم انہیں کا نام نہیں لے رہی ہیں ایک عدالت سے زمانت ملی دو عدالتوں سے زمانت خارج ہو گئی ہیں ہمارے ساتھ ہیں سماج سے بھی ہیں ورن شوکن ان کے ساتھ بات کریں گے کیسے ہیں ورن بہت بڑی ہے سر ہمارے سٹوڈیو میں سواگت ہے اور ورن یہ ایک نئی ایف آئی آر درج ہو گئی ہے یہ ایف آئی آر درج ہو گئی ہے تیس نمبر ایف آئی آر ہے یہ اور پندرہ ساتھ تارک کو درج ہو گئی ہے اس میں کمپلینٹ ہمارے کیلاز جی ہیں جو اور آدیس ہے ہمارے کپور صاحب کے بی جی پی سٹیٹ ویجیلنس ہے جو گیریکٹر سٹیٹ ویجیلنس اور بڑی شہید عشاء میں یہ جو ہے مطلب کی انکواری اور ایف آئی آر جا رہی ہیں اب یہ جو معاملہ جس ایف آئی آر جو اب درج ہو گئی ہے یہ چودہ نمبر چودہ وارڈ کے بیسکلی وارڈ تو اس میں گیارہ پندرہ چودہ اور سوڑا لیے گئی ہے لیکن اس میں بڑی گوھر کرنے والی بات ہیں ستویر شیئر سنگھ پریم سنگھ پنکچ کلر پردیپ اور تکسیم تسلیم تسلیم سوری تسلیم یہ جو ادھیکاری ان کے نام کی گئی ہے لیکن جو اس چیز کو اس کو پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ اس کو مطلب کی کہ یہ اوپر اس لیول کے ادھیکاری اس میں سنگھ لپت ہے اسے بتایا گیا ہے کہ ایک ورک آڈر ہوا تھا پانچ لاکھ کیونہ جار روپے کا جو اٹھائیس تاریخ کو ریوائز ہو کے اٹھانوے لاکھ انہتر جار کا ہو گیا اور وہی اس کے اگلے دو دن میں تیس تاریخ کو ایک کروڑ بانوے لاکھ پچھترہ جار دو سو چودہ روپے کا ہو گیا پانچ لاکھ روپے کا جو کام تھا آپ سوچیں پانچ لاکھ یہ روائز اس لیے کیا جاتے ہیں کہ پانچ لاکھ روپے کا کوئی کام کرا رہے ہیں اور سائیڈ میں کوئی تھوڑی اور پکڈنڈی سے دگ گئی وہاں لاکھ پچھا سو جار روپے کا کام کر کے پورا کر دیا جائے نگر نگم کی اربن لوکل بوڑی کی رولنگ ہے نو تین دو جار دس کی اس میں کلیر کٹ کا آیا ہے کہ دس پرسینٹ سے زیادہ آپ کام کو ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے انہانس نہیں کر سکتے ہمارے بجلی وڑے پچی پرسینٹ ہوتا تھا تو مجھے پندرہ سال ہو گئے کام چھوڑے ہوئے لیکن وہاں بھی ٹونٹی فائی پرسینٹ تھا یہ جتنے بھی ورکس ہیں ہمارے یہ کیگ سے گورن ہوتے ہیں سارے جہاں سے ٹینڈرس ہوتے ہیں وہ پورا کیگ سے گورن ہوتے ہیں ان کی گائیڈ لینس آتی ہیں ان سے گورن ہوتے ہیں ایک اور ورکوڈر اس میں پھر دوبارہ سے وہ سوڑا لاکھ کا تھا سوڑا لاکھ چوتیزار چھہ ستر روپے وہ اٹھائیس دس دو جار اٹھارہ کو اٹھانوے لاکھ اسی جار کا ہوا اور تیس دس دو جار اٹھارہ کو ایک لاکھ ایک کروڑ چھانوے لاکھ کا کر دیا گیا مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ ایسا کیا ہو گیا تھا پانچ لاکھ روپے کا کام اور سولہ لاکھ روپے کا کام جو تھی ان دونوں کو بڑھا کر لگ بھر چار کروڑ کا بنا دیا گیا چار کروڑ کر دیا گیا لیکن ہے کیا کہ آپ کو پتہ لگ گیا آپ کو پتہ ہے بھئی ایک کمرہ فالتو بنانا ہے اس کے نیکس دو دن بعد آپ کو پتہ لگ گیا دو چار کمرے اور بنانے ہیں آپ سیدھا ہی اس کو ایک کروڑ چوروڑوں میں لگ کا کر دیئے اور پھر آپ ایک ہی ٹھیکیدار کو آپ انڈیو بینفیٹ دیتے جا رہے ہیں ستویرہ the main man اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ رولنگ ہے کلیر اس کے اندر دو دو دن کے اندر extension دیئے گئے ہیں تو اور اس میں صرف چودہ کا نہ ہوا ہے چودہ کا جکر ہے اور ایسے extension کی میرے پاس جو میرے پاس جانکاری ہے ایک سو اٹھاؤن ایسے extension ہوئے ہیں مطلب کہ ایک سو اٹھاؤن ایف ایر درجہ ہونے والی ہے ہر ایف ایر آلک بنتی ہے تو مطلب مسیبتیں جیسے کرنے ہو تو بھگتے گا لیکن مسیبتیں کم ہونے کا جو سوچ رہے تھے کہ یہ منپلیٹ کر کے کسی طریقے سے بیل لے لی ہو سکتا ہے کہ تتھیک ہر بار سائے کورٹ میں صحیح نہیں دے پاتے یا سٹیٹ ویجیلنس سے بڑے نہیں پہنچ پاتے بڑے وکیل ہیں پتہ نہیں کیا شو کرتے ہیں ججز کو اور اس طرح سے کئی بار مطلب کہ کچھ گلت فیصلی بھی ہو جاتے ہیں لیکن دیر آئے درست ہے آج ریجیکٹ ہوئی ہے بیل جی تو فریدعباد اب سمجھ ہی رہے ہیں کہ یہ جو پورا معاملہ ہے لگاتار گول مال چلی رہا ہے اور لگاتار اس میں ایف ای آر درج ہو رہی ہے تو ڈال ڈال میں پات پات ایک میں جمانت ہوتی ہے دوسرا مقدمہ تیار ہو جاتا ہے تو ایسا ہی ہوگا ہے اسرس والوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا انہوں نے کری اتنا رکھا ہے اور سب سے بڑی بات ہے آپ بانو گے نہیں میں جس طرح ہم چرچائے ہیں کل بھی پولیس میں محکمے میں ایک арیسٹ ہو گئے تو سب کے سب یہ کہتے ہیں کپور صاحب کب جائیں گے آسے اس کی باتا ہوں آپ کو تو he is doing very great job اور اچھا کام کر رہے ہیں ہم تو پرستان کریں گے اور ایسی طرح چلتے رہے ہیں اور شکروجیت کپور لگاتار بہت اچھے اچھے فیصلے لے رہے ہیں اور ان کی وجہ سے بہت سارے ایسے معاملے سامنے آئے ہیں جو نہیں آ پاتے ایک میں اور پرکاش میں لنا چاہوں گا 19-3-2021 کو لیٹر لکھ دیا تھا نگر نگم فرید آباد نے کہ یہ ورکورڈر یہ پانچ لاکھ کا تو کام ہوا ہے سوڑا لاکھ کا کام ہوا ہے لیکن جو ایکسٹا نحنانس ہے وہ کوئی کام نہیں ہوا فرجی پیمنٹ ہوئی ہیں کلیر کٹے اس میں لیکن ان کے کوئی ورکورڈ مطلب ورکورڈر ہوئے کام نہیں ہوا دوزار اکیس سے انیس تین دوزار اکیس سے مطلب کریبا ڈیڑھ سال ہونے کو آیا ہے آج ہے فیر درج ہو رہی ہے میں یہ گارنٹی دے رہا ہوں اگر یہ کپور صاحب کے سوائے کوئی اور افسر ہوتا تو یہ بھی گھل جاتا تو ڈیریکٹ مونیٹرنگ ہو رہی ہے اچھی مونیٹرنگ ہو رہی ہے صحیح طرح کام چل رہا ہے اور اس کے لیے تو ہم کھٹر صاحب کو دنیواز ایک بڑا خرید ہم چاہتے ہیں شہر کو بہتر بنانا لوگ پتہ نہیں ہمارے سے کیوں چڑھتے ہیں اب جیسے چوروں کے دوست ہیں تو وہ تو ہم سے بہت خار کھائیں گے بس صدی سی بات ہے لیکن ہاں نیرد جی کا بہت بہت دھنیواز ہے دیپک چودری بھائی کا بہت دھنیواز ہے جنہوں نے اتنے ڈوکومنٹس سامنے وہ لے کے آئے پھر نیرد جی نے اس کو ایمپلی فائرہ کام کیا اس آواز کو ایمپلی فائی کیا ویدان صبح میں بات اٹھائی تب جا کے یہ مطلب بیسکلی تو سرکار کو نہیں دینا چاہیے باون دن باون دن مینہ جو توبی رہنا پڑا بھرمی میں بھری گھرمی میں سردی بھی تھی اس سردی بھی تھی بہت اللہ مچائے تھا کیا ہوتا ہے ان سب سے کیا ہوتا ہے ایسے گھڑے اتار دینے سے نہیں نہیں پھر کس سے کیا ہوتا ہے تیل چڑک کے آگ لگا لیں اپنے آپ کو آپ یہ بتائیے کس سے کیا ہوتا ہے پھر اس میں بھی لوگوں کو نیرد جی میں یہ بتا دیئے یہ ہے مطلب عجیب سی مطلب کہنے کیا چاہتے ہو بھائی کہ برشتہ چارے خلاف نہ بولیں اللہ وہ کر دیں جو ہو رہا ہے پھکنے دیں کہنے کا مطلب تھی کیا ہے بلکل ٹھیک بات اب راولی کا بھی آپ جو ابھی ہم نے کیا ہے وہ بھی دیکھئے آپ کیا ہے آپ جا کے سبریم کورٹ بول رہی ہے ہم چلا رہے تھے ہم دوسمن لگ رہے تھے ان کو تو اس طرح کی باتیں ہیں کرونا کال میں سب ڈھیلے ہو گئے دو سو کروڑ شہر میں اگر لگا ہوتا میں نے دس ہزار کروڑ روپے آیا ہے پچھلے آٹھ سال میں دس ہزار کروڑ تو پتہ نہیں کہا کرائی رہا ہوں نہیں دو سو کروڑ بھی اگر لگا ہوتا تو شہر ایک عالی شان عالی شان شہر بن جاتا دس ہزار کروڑ تو اگر ان پچھلے پانچ سال میں کیا گیا تھا پیچھے کے جو آٹھ سال ہیں تین سال ہو رہے ہیں وہ تو مطلب ہم نے کبھی سنا نہیں تھا کہ دو دو کروڑ کی سڑکے ہوتی ہیں کبھی نہیں سنا تھا ابھی پندرہ سو کروڑ کی سڑک کا ہم نے دیکھا مجیدی اگھٹن کر کے ہیں تو مطلب ہاوڑا گریج دیکھ کے آئے تھا میں کل گتہ مطلب وہ انگریج ہمارے سے تو بیٹھ رہتے کم سے کہ وہ دیکھتے تھے کہ بھی جانوال کو نقصان نہیں ہونا چاہیے مطلب شرم آتی ہے ہمیں اپنے اوپر شرم آتی ہے اس طرح کی سوچ کے ساتھ نہیں ہیں لو بہرحال فریدباد جوڑیں گے آپ کو شہر کی ایسی ہی اور مہتپون خبروں کے ساتھ بہت بہت دھنے والے موشکرہ بھی